اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں بیسکلی ایک جو ٹیسٹ کے حالے سے بات کرنے والا ہوں مٹیرل ٹیسٹنگ کے حالے سے تو میں نے آپ کو آلڈی دو ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں موڈیفائیڈ پروکٹر ٹیسٹ اور سٹینڈر پروکٹر ٹیسٹ دونوں کو ہم میں نے تھارولی پرفارم کر کے آپ کو دکھا چکا ہوں تو آج کی ویڈیو میں سپیسپیکلی جو سٹینڈر پروکٹر ٹیسٹ ہے اس کی کلکولیشن کے بارے میں یعنی ٹیسٹ پرفارم کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتے ہیں تو اس ڈیٹا کو یوز کر کے اس کو کلکولیٹ کرنے کے جو میتھرٹ ہے یعنی یہ جو سٹینڈر پروکٹر ٹیسٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کو لے کے آپ میکسیمم ڈرائی ڈنسٹی اور آپٹیمم معاشر کنٹینٹ کو فائنڈ اوٹ کرنے کا جو طریقہ ہے تو اس کے بارے میں ہم تھارولی ڈسکس کرنے والے ہیں بیسکلی ہوتا یہ کہ اس میں آپ کو صرف فارمولا کی مدد سے ایم ڈی ڈی اور او ایم سی نہیں آتا بلکہ اس کو گراب کے اوپر آپ کو ایم ڈی ڈی اور او ایم سی کو لیوکیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں میں سٹینڈر پروکٹر ٹیسٹ کی جو کلکولیشن میتھرٹ ہے اور اس کی گراب کو تھارولی ڈسکس کریں گے تو لیٹسیو تو ہم نے سٹینڈر پروکٹر ٹیسٹ جس کے جو آئیسٹو کوٹ یہ ہیں اور ایسٹیم کی کوٹ یہ ہیں تو اس کو ہم نے تھارولی ٹیسٹ کو پرفارم کر لیا سیمپل ویٹ ہم نے لیا تھا دو ہزار گرام یعنی دو کیجی اور وولیوم آف مولڈ جو کالر ہے اس کے علاوہ جو اس کی جو وولیوم ہمارے پاس آگئی ویٹ آف مولڈ جس میں کالر کے بینہ اس کا ویٹ کیا تو ہمیں انتالیس چونتیس گرام اس کا ویٹ آگیا تو یہ چیزیں ہم نے پہلے ہی کرنی اس کو نوٹ کرنے کے بعد ہم نے نمبر آف بلوز جیسے کی آپ کو پتہ یہ سٹینڈر پروکٹر ہے تو ہم پچیس بلوز لگائیں گے ہر لیئر پہ یعنی تین لیئر پہ پچیس بلوز لگایا اب وارڈر پرسنٹیج ہم نے شروع میں دس پرسن ایٹ کیا ویٹ کا دس پرسن تو یہ ہم نے دو سو گرام اس میں ڈال دیا تھا پانی پھر ہم نے دو پرسن مزید بڑھایا اسی طرح ٹویل پرسنوں کے پھر چودہ پرسن یہ ٹرائل وان ٹرائل ٹرائل تھری ہو گیا اب جب ہم نے تین لیئر میں بڑھنے کے بعد ویٹ ہم نے نکالے ویٹ آف مول پلس سیمپل ہمارے پاس پہلی ٹرائل میں یہ آگی دوسرے میں یہ آگی تیسرے میں جب یہ ویٹ کم ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے ٹیس کو ادھر روگ لیا اس کے علاوہ ویٹ آف سیمپل اب صرف سیمپل کا ویٹ کتنا آئے گا سیمپل کا ویٹ نکالنے کے لئے ہم نے کیا کیا ویٹ آف سیمپل اسی کل ٹو جو ویٹ آف مولڈ ان سیمپل ہے اس میں سے ہم مولڈ کا جو ویٹ ہے جو کیے ہیں انتالیس چونتیس اس کو منس کریں گے تو ہمارے پاس جو صرف سیمپل کا ویٹ کتنا آئے انیس زیرو چار آگیا اسی طرح دوسری ٹرائل پر اتنا چوتھی ٹرائل میں آگئے ہیں کم ہونا شروع ہو گیا انیس سو ساٹ تو یہ گرام میں اب ہم ویٹ ڈینسٹی کی طرف کلگریشن کی طرف بڑھ رہا ہے تو ویٹ ڈینسٹی کے لئے فارمولا کیا ہے تو یہ ویٹ آف سیمپل آور وولیم آف مولڈ ہیں تو یہ اولٹا لکھا ہوئے تو وولیم ہمارے پاس ہیں 995 شرہ 991 سنٹی میٹر کیو اور جبکہ ہمارے پاس ویٹ یہ سیمپل کا ویٹ انیس سوچھا رہے تو یہ ویٹ آور وولیم کریں گے تو ہمارے پاس ویٹ ڈینسٹی 1.912 اسی طرح یہ تینوں آگئی اب ہم مواشر کنٹینٹ کے لئے جو ہم نے سیمپل کو لیا تھا سو گرام مواشر کنٹینٹ کے لئے بیسک لبارمولا یہ ہے کہ و2 منس و3 و3 منس و1 انٹو ہنڈرٹ یعنی کین پلس جو سیمپل ہم نے لیا تو ایک سو انتالیس گرام اس کو اون میں رکھنے کے بعد اگلے دن نکالا تو ہمیں ویٹ ایک سو انتیس آگئی ایک سو انتیس پھر نیچے پھر جو سوکنے کے بعد درائی ویٹ ہے اس پر ہم کین کا ویٹ منس کریں گے انٹو ہنڈرٹ کے تو ہمیں جو دس پرسنٹ واتر پر جو ہم نے اس کے مواشر کنٹینٹ چیکیا تو یہ کتنا آرہا 11.11 پرسن اسی طرح بارکنگ کے بھی ہم نے مواشر کنٹینٹ فائنڈ اٹ کر لی اس کے بعد ہم نے درائی دنسٹی نکالنے کے لیے کیا کریں گے ڈرائی دنسٹی کا فارمولا یہ ہے ویٹ دنسٹی آور ون پلس مواشر کنٹینٹ ویٹ دنسٹی آپ کے پاس کیا ہے 1.912 ون پلس 11.11 تو یہ 0.111 ہو جائے گے تو یہ اس طرح سے ڈرائی دنسٹی آپ کے پاس آگئے 1.721 یہ تو تینوں ڈرائی دنسٹی آنے کے بعد ایکسل میں آپ اس کی جو گراف پلوٹ کریں گے ایکسل میں اس کی گراف پلوٹ کریں گے تو ڈرائی دنسٹی ہم نے یہاں رکھی مواشر کنٹین ہم نے یہاں رکھی تو یہ 10% ہم نے شروع کیا تو پہلے اس میں جو ڈرائی دنسٹی ہمارے پاس یہ آگئی سیکنڈ پوائنٹ پہ ہمارے کتنے آگئی یعنی جو 12% پہ جو یہ آگئی یعنی جس کی ویلو کتنے آرہی اٹھا 1.802 پھر نیچے آگئین نیچے آرہی 14% تو یہ ہر ہے 1.732 تو اسی کو ہم نے کیا کر لیا گراف میں اب ہم نے اس میں سے آپٹیمم مواشر کنٹین اور جو او ایم سی ہیں ایم ڈی ڈی اور او ایم سی کو ہم نے یہی سے ہم نے خود سے فائن اٹھ کرنی ہے تو خود سے فائن اٹھ کرنے کے لئے ہم نے جب اس میں دیکھا تو یہ تقریب تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے زیادہ نہیں جا رہا تو ہم نے کیا کر لیا یہ ایم ڈی ڈی کے لئے جو maximum dry density کے لئے 1.802 سے تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے تو یہ maximum dry density ہمارے پاس یہاں پہ کیا آگئی 1.803 ایم ڈی آگئی اگر آپ یہ کیسا آگئی یہ یہاں سے یوں ملائے تو ایسے ملائے تو یہ 1.803 ایم ڈی آگئی اور او ایم سی کے لئے کیا کرنے یہ نیچے ایک سیکس پہ دیکھیں گے اسی کو نیچے سید میں نیچے لائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 12.5 تو ہمار پاس یہ کتنا آگیا ایم ڈی 1.803 ایم ڈی آگئی ایم سی ہمار پاس آگئی 12.5 یعنی یہ سب سے زیادہ کمپیکشن 12.5 پرسن واتر ملانے سے سب سے زیادہ کمپیکشن حاصل ہوگی تو یہ اپٹیموم وائشہ کنڈن آگئی اور ایم ڈی ملانے آگیا شکریہ یعنی پسیان دوست آگیا ملانے آپ رای ہمار پس قیر لوگ جنگ سب سے یعنی چیز